اکثر مجھے آج کل کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پورا کیک ریڈی کر کے دکھاتی ہیں اس کے کام کے دوران اس کی ویڈیو کیوں نہیں ریکارڈ کرتی آپ ریڈی میٹ کیکس کیوں دکھاتی ہیں ایکچلی کسے نہیں پسند کہ اس کا چینل گرو کرے اسے بھی ویوز ملے سب کو پچھن دے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ میرا موبائل خالی ہی نہیں ہو رہا اب میں یوز کر رہی ہوں آئی فون کیونکہ ویڈیو کے لیے آئی فون ہی یوز کیا جاتا ہے تو میں چھوچ رہی ہوں بس کسی طرح میرا یہ آئی فون خالی ہو جائے پرانا ڈیٹا اس میں ختم ہو جائے لیکن پرانا ختم ہونے سے پہلے ہی کچھ نیا تھوڑا بہت آ جاتا ہے کیونکہ بھی اس میں کسٹرمرز کی ریکویسٹ آتی ہے کہ ویڈیوز بنایا کریں جیسے ان کسٹرمرز کی ریکویسٹ ہی کہ میرے کے کی ویڈیو ضرور بنانا تو ویسے بھی میں یہ کافی دفعہ پہلے بنا چکہ اس لیے میں نے فل ویڈیو ریکارڈ نہیں کی کیونکہ میرے موبائل میں جگہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کی چھوٹی سی کلپ بنائی ہے اس کا ریڈ کلر کیس طرح چاہیا ہے یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو ریڈ کلر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ریڈ کلر صرف ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ نے اس میں کلر کافی زیادہ ایڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ لیکویڈ جیل یوز کیا ہے لیکویڈ کلر جو ہوتا ہے بیک ہاؤس کا وہی میں سارے بیک ہاؤس کے کلر یوز کرتی ہوں ملکیز فوڈ والوں کے اور بہت اچھا ریڈ کلر لاتا آپ کے سامنے ہے تو جتنا کلر ڈالیں گے اتنا ریڈ کلر آئے گا سردیوں میں اور بھی زیادہ شاپ ریڈ کلر آئے گا کیونکہ سردیوں میں کریم بہت زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اگر آج یہ گرمی کا موسم ہوتا تو یہ کریم بہت ہی پانی کی طرح بہرہی ہوتی گرمیوں میں اتنا شاپ کلر لانا بہت مشکل ہوتا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ کیک مجھے ضرور بتائے گا کسٹرمر کو تو بہت اچھا لگا تھا اور کسٹرمر میرے اپنے نیبرز ہیں اس لیے جو ہے ریکویسٹ کی ویڈیو بنانی تو بہت ضروری تھی انہوں نے مجھ سے کچھ دن پہلے یہ مدر ویڈا کیک بچوں نے سپرائز لیے اپنی ماما کے لیے خریدیا تھا اس کی میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی لیکن اس کا فیڈبیک بھی میں ساست لگا چکی اور ساست انہوں نے مجھ سے تھرڈ ہی آرڈر کیا اسی ویگ انہوں نے اس طرح کا پانڈا کیک بھی بنوایا تھا جو کہ کل ہی میں نے بنائی تھا لیکن اسے بھی ریکارڈ نہیں کی یہ کسٹرمر کا پانڈا کیک ہے بہت ہی کیوٹ تھا اس لیے میں نے سچا آپ کو دکھا یہ پانڈا میں نے گراس نوزل سے بنایا تھا بہت ہی ایزی ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا یہ ٹو پانڈ کیک ہے لیکن ویٹ اس کا پورا پورا تھری پانڈ ہے کیونکہ یہ پانیپل کیک ہے آورویٹیڈ کیک ہمیشہ ہوم بیکرز کے ہوتے ہی ہوتے ہیں یہ بات میں لازمی بتاتی ہوں اور پانیپل کیک ہو اور اس میں آورویٹ نہ ہو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ٹو پانڈ کا پانیپل کیک تھری کپ تھری پانڈ کا ہو جاتا ہے ون پانڈ کا پانیپل کیک ٹو پانڈ کا ہو جاتا ہے لازمی ایسا میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ضرور بتائیے گا تو ہوم بیکرز کی کیک کو بیکری کیک سے کمپیر مت کیا کریں یہ بات میں بار بابلن کیونکہ ہوم بیکرز کی کیک ہمیشہ زیادہ بھی ہوتے ہیں سائز میں اور کونٹیٹی میں ساتھ میں یہ فائل کیکس کا تو آج کل ماشاءاللہ اتنا ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ کیک میں نے بنایا تھا بہت ہی بے فکر ہو کے اپنی مرضی سے سارا کچھ اپنی مرضی سے کیا کیونکہ بہت ہی اچھے کسٹرمر کا آرڈر تھا اور مطلب کسٹرمر نہیں سمجھے اپنے جیسے ہی ہے اور یہ کیک ملیر کیا تھا کھارہ دار سے بہت دور مطلب کافی دور دیڑھ گھنٹے کا سفر ہے مجھے کافی در لگ رہا تھا اس کو بھیجواتے وقت لیکن میں نے اللہ کا نام لے کے اس کو پہلی دفعہ میں نے ملیر میں بائک میں دیلیور کروایا اور اتنے اچھے سے پہنچا پہلی دفعہ نہیں پہلے بھی شاید ایک دو دفعہ کروایا تھے اللہ کا شکر ہے وہ بھی پہنچے تھے ٹھیک سے اور اس دفعہ بھی ٹھیک سے گیا تھا تو اس چیز کا مجھے ڈر نکل کے کہ کیک دور نہیں جا سکتے کیک دور جا سکتے ہیں لیکن لے جانے والا اچھا ہونا چاہیے تو کیونکہ دیکھیں بندہ اپنی چیز تو بہت اچھے سے لے جاتا ہے تو بائیکیا رائیڈر بھی کبھی کبھی اچھے مل جاتے ہیں تو لے جاتے ہیں سب نصیب کی بات آیا اور کبھی کو بہت کم آخر کر دی اور انہوں نے مجھے اتنا پیڑا فیڈ بیک دی گیا میں دنہوں نے کس کے لئے بنdensیز سورکشن دی تھیںڈی مل کی دیا ڈر پر میں اور یہ پیڑا فیڈ بیک میں دخش کرتی بہت کسیم سے مل کیا اور یہ کما کر کیا انہوں نے یہ میں حاکہ پیڑا فیڈ بیک گناتا تھا انہوں نے یہ کیچا لیے دنا کسٹرما کے پہر کبھی نہیں بنانurun F ait ay from my پتہ نہیں بننے کے بعد کیسا لوک آؤٹ آئے گا اور بننے کے بعد جب اس کا یہ ریزلٹ آئے میں خود حیران واقعے میں ماشی اللہ بہت ہی خوبصورت نگ رہا تھا اور اس طرح سے ہوتی ہے میری کیکس کی پیکنگ جو کہ آپ اکثر پوچھتے ہیں پیکنگ کیسی ہوتی ہے